مومنٹ فور پیس ٹین جسٹس کی جانب سے شہر کے نیابادی علاقے میں واقع جماعت اسلامی ہند نادر کے دفتر پر ایک اہم نشیس با انوان ہندوستانی سیاست اور سماجی مسائل پر منقض ہوئی ایم پی جی کی جانب سے منقضہ اس نشیس میں مہمن آنے خصوصی میں مومنٹ فور پیس ٹین جسٹس کے ریاستی سیکرٹری عظیم پاشا نے اپنے ذرین خیالات کا اظہار کیا انہوں نے ہندوستانی سیاست اور سماجی مسائل پر تفصیلی گفت و شنید کی عظیم پاشا نے سامین سے مخاطب ہو کر کہا ایم پی جی پورے مہارشتہ بھر میں اس طرح کے پروگرام منقض کر لوگوں کو زمینی سطح پر تیار کر رہی ہے کہ وہ خود لیڈر بن کر لوگوں کے درمین پہنچ کر ان کے بنیادی مسائل کو حل کرے بعد ازہار اس نشیس میں انجینئرز زینال عابدین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اسی طرح شکیلہ سردار شیخ نے خواتین کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی مومنٹ فور پیس ٹین جسٹس کی جانب سے ناندیر میں منقضہ اس نشیس میں مہمنان خصوصی میں ایم پی جی کے ریاستی سیکرٹری عظیم پاشا انجینئرز زینال عابدین ایم پی جی کے مہارشتر سیکرٹری الطاف حسین ڈسٹرک سیکرٹری عظر خان کارڈینیٹر ایس ایم سمیم ایم پی جی کے شہر صدر محمد وسیم الدین نائب سیکرٹری عبدالواحد نائب سیکرٹری محمد مبین سید سلیم کے علاوہ شہر کے موزی شہرین نے کسی تعداد میں اس نشیس میں شرکت درج کی آج مومنٹ فور پیس این جسٹس ایم پی جی ناندیر کی اور سے ایک کارے کرم کا آیوجن کیا گیا تھا کہ بھارتی راجنیتی اور بھارتی سمسیا کہ موجودہ حالات کے اندر ہماری جو سمسیا ہے بھارت کی اور راجنیتی مددے کیا ہے تو مومنٹ فور پیس این جسٹس پورے مارشٹر کے اندر اس پرکار کے کارے کرم لے کر یہ پریاس کر رہی ہے کہ راجنیتی مددے پر ہو غریبی بھکمری کسان دلید عدیواسی منرڈی کمزور تفخات شوشیت پیڑیت ونچیت ان کے جو مسائل ہے اس کے لیے کام کیا جائے ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مددے ہے وہ مددوں کو اٹھایا نہیں جا رہا ہے سرکار بھی اس کو دھبانا چاہتی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان مددوں پر کام غریبوں کو ان کا حق ملے شوشیتوں کو ان کا حق ملے پیڑیتوں کو ان کا حق ملے اور جو دشاہ ہن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور راجنیتی کو نفرت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا سامپردہ کرن کیا جا رہا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ افرادی کرن ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری راجنیتی ہو وہ پویتر رہے جس میں انسانی مسائل کو مانو ادھیکار کے لیے کام کیا جائے مانو کو ان کی ادھیکار دیے جائے دیش کا سویدھان جو ادھیکار دیتا ہے عزت والی زندگی کی جو گیارنٹی دیتا ہے اس کی دہارہ ایک کی جو بات کہتی ہے کہ سب کو سممان جنک جیون ملے لیکن ہر وقت میں ایسے مددے اڑھائی جاتے ہیں اور لوگوں کا لقش وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے جو ان کے مددے ہیں ان مددے پر کام ہو انسانی مسائل پر کام ہو اور دیش کے دستور جو ہم کو ملا اس کو ستر سال ہونے آ رہے لیکن آج بھی شوشت پیڑیت پیڑیت ونچیت ونچیت دلیت دلیت عدیواتی عدیواتی ہے اور افراد بڑھ رہے ہیں اور اتیچار بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے کہ جو ان کے ادھیکار ہیں سبیدھانک وہ ادھیکار ان کو نہیں مل رہے ہیں جو مان سممان کے ساتھ میں ملنا چاہیے اور جہاں سے عدیقار جو ملنا چاہیے چاہے پیرو راشن ویبستہ کے مادہم سے ہو آرگی ویبستہ کے مادہم سے ہو شکشن ویبستہ کے مادہم سے ہو تو اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھیکاری کے جیسی واغنک اس کو دی جا رہی ہے جبکہ اس کا سبیدھانک عدیقار ہے جو اس کو سممان جانک تریخی سے ملنا چاہیے تو امپی جی کوشش کر رہی ہے کہ پورے لوگوں کے اندر شہر کی جو جاگرود لوگ ہیں جو مانوتا کا درد رکھتے ہیں جن کے دلوں میں ویدنا ہے ان کو وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں لوگوں اٹھئے آپ ہی ہیں جو مانوتا کی سیوہ کر سکتے ہیں سبیدھان پر لوگوں کو سبیدھان کے عدیقار دلا سکتے ہیں شاسن پر شاسن کو سبیدھان پر عمل کروا سکتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوں گا انسانیت کی مدد کرنا ہوگی اور سبیدھانک عدیقار ان کو دینا ہوگی یہ سمیہ بڑی مانوتا سیوہ ہے کہ سبیدھانک عدیقاروں سے ان کو پریچت کیا جائے ان کو کھڑا کیا جائے کہ آپ کھڑے رہیے یہ آپ کے سبیدھانک عدیقار ہے آپ اگیاں ہیں اگرچہ آپ کو سبیدھان کے دیوے عدیقار معلوم نہیں ہے تو ہم کھڑا کرنے کا کام یہ لے کر شہر کے شکشت لوگوں کو جاگرود لوگوں کو سماج سیوہ کو ویبین سنگڑنا کے لوگوں کو اور سماج کا درد رکھنے والے لوگوں کو جمع کر کر ان کو ہم یہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ اٹھئے آپ کھڑے رہیے اجوال بھوش کے لیے اجوال بھارت کے لیے انتی والے بھارت کے لیے آپ کو کھڑے رہنا ہو ہم جو پورے مہارشتہ میں جو موجودہ سیچویشن ہے اور پورے ملک میں جو موجودہ سیچویشن ہے اس کو لے کے ہم بہت زیادہ چنتی تھے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی جو ایکنومی ہماری اس ملک کی چل رہی ہے وہ پرو مارکیٹ ہو دھیرے یہاں تک کہ اس کے پی ایسیو جو اچھے خاصے پروفٹ دینے والے پی ایسیو ہے وہ بھی بیچے جا رہے ہیں تو ہم اس کے اگینسٹ میں ہم ایک نیچے سے اس کی ایک مومنٹ کو کھڑے کرنا چاہتے ہیں